بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکارپیو برج اقرب سکارپینز آپ لوگوں کے لیے اگست کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سکارپینز اگست کے مہینے میں آپ کو زندگی کے تمام سیکٹرز میں پڑے پوزیٹیو اچھے ریزرٹس ملنے والے ہیں اور خاص طور پر سٹورنٹس کے لیے یہ مہینہ بہت بھی خاص رہے گا تو اگست کے بلکل شروع کے دنوں میں خاص طور پر پہلے تین دنوں میں آپ لوگوں کو زیادہ کام کرنا ہوگا اپنے کاموں میں زیادہ محنت کرنا ہوگی آپ کا کام ڈیمانڈ کرے گا زیادہ محنت کرنے کو اگست کے پہلے تین دنوں میں آپ اپنی صلاحیتوں کو اپنی قابلیتوں کو منوانا چاہیں گے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیں گے اور انہی تین دنوں میں آپ زدی بھی رہیں گے بلکہ حد سے زیادہ زدی رہ سکتے ہیں اور اسی زد کی وجہ سے آپ لوگوں کی طبیعت میں ایک ٹٹڑ اپن بھی رہ سکتا ہے آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا آپ بحث مباسوں میں جا سکتے ہیں اور اگر ہم مرکری کی پوزیشن کو دیکھیں تو آپ لوگ بہت تیز سوچیں گے آپ کے ذہن میں بڑے تیز تیز نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے آپ کافی کریئیٹیو رہیں گے تو تین اگست سے لے کر گیارہ اگست تک آپ لوگوں کی کمیونکیشن بہت اچھی رہے گی آپ کا روائیہ دوستانہ رہے گا آپ لوگ بڑے ویل اکسپیسیو رہیں گے جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا آپ بڑے اچھے انداز میں بات کر سکیں گے لکھ سکیں گے تو یہ وقت تین اگست سے لے کر گیارہ اگست تک وکلاہ کے لیے ٹیچرز کے لیے میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کے لیے یا ایسے جو بھی لوگ ہیں جن کا کام بولنے سے متعلق ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ دیوریشن بہت اچھا رہے گا اور سٹوڈنس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بڑی آسانی سے نئی چیزیں سیکھ سکیں گے لیکچرز لیسنس بڑی جلدی بڑی آسانی سے سیکھ سکیں گے اگر آپ کسی کمپیٹیٹیو اگزیم میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے ریزلٹ کافی بہتر رہیں گے آپ کی صلاحیتیں بڑی اچھی رہیں گی آپ کو کامیابیاں ملیں گی اگر آپ کوئی نیا بزنس پلان بناتے ہیں یا اپنے فیوچر کے لیے کچھ بھی پلان بناتے ہیں تو ان دنوں میں اگر آپ کوئی پلان ڈیزائن کریں گے تو وہ پلان بہت اچھا ہوگا وہ پلان غلطیوں سے پاک ہوگا تو آپ لوگ بڑی جلدی آسانی سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں گے اور دس اگست سے لے کر بیس اگست تک آپ لوگوں نے سستی سے کام نہیں لینا ایکٹیو رہنا ہے اور خاص طور پر اپنی لف لائف میں آپ نے ایکٹیو رہنا ہے کیونکہ اگر آپ نے لف لائف میں سستی کی اپنی محبت کا اچھی طرح سے اظہار نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو محبت میں مایوسی اداسی کا سامنا کرنا پڑے ان دس دنوں میں آپ لوگوں کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ہلکی پھلکی مشکلات آئیں گی اپنے کاموں میں تھوڑے ڈلے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اور پیسوں کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں پیسوں کی کمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اکیس اگرس سے لے کر تین سپٹمبر تک آپ لوگ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے اپنے ٹارگٹس کو آسانی سے اچیو کر لیں گے آپ نے جو سوچا ہوگا وہ پا لیں گے آپ کو کامیابیاں ملیں گی آپ لوگ ویسے بھی بڑے اکسائٹیڈ رہیں گے بڑے پرجوش رہیں گے دلی طور پر خوش رہیں گے کافی کریئیٹیو رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا کانفیڈنٹ رہیں گے آپ کے رویے میں پازیٹیویٹی آئے گی مصبت رویہ رہے گا آپ دوسرے لوگوں پر اپنا اچھا تاثر چھوڑیں گے تو اگست کے پہلی پانچ دنوں میں آپ تھوڑے جذباتی بھی رہیں گے آپ سیکشل بھی رہیں گے اپوزٹ سیکس کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا اگر آپ میل ہیں تو فیمل کی طرف اگر آپ فیمل ہیں تو میل کی طرف آپ کی اٹریکشن بڑھے گی پہلے پانچ دنوں میں آپ نتیجے کی پرواہ نہیں کریں گے جو بھی آپ کا دل آئے گا وہ آپ کرنا چاہیں گے تو ان دنوں میں جو نوجوان سکورپینز ہیں انہیں بہت محتاط ہو کر چلنا ہوگا ان دنوں میں آپ نے نیگٹیو انرجیز سے بچ کے رہنا ہے اپنی ہر اچھی بری خواہش کے پیچھے نہیں جانا ویسے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ کی لف لائف کے لیے یہ وقت کافی بہتر رہے گا آپ کے رشتوں کے حوالے سے یہ وقت بہت اچھا رہے گا پودکٹ کیو رہے گا ان دنوں میں ویسے بھی آپ کی اندر ایک مکنہتی سی کشش آئے گی آپ کا کنفیڈنس بوسٹ پکڑے گا اور وہ تمام سکورپینز جو ایک ٹاکسک ریلیشنچپ میں رہتے ہوئے تھک گئے تھے جھنجلا گئے تھے اور آپ اس رشتے سے نکلنا چاہتے ہیں تو گیارہ اگست کے بعد کچھ ایسا ماحول بن رہا ہے کہ آپ اس رشتے سے نکل بھی سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ اپنے قریبی لوگوں کے لیے اپنے قریبی رشتے داروں کے لیے عزیزوں کے لیے کافی سنسٹیو رہیں گے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کریں گے ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے اور سولہ اگست سے لے کر اٹھارہ اگست تک آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے ان تین دنوں میں آپ کو خواب آئیں گے سچے خواب آئیں گے آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے ان تین دنوں میں آپ اپنی کوئی بری عادت بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ اپنی بورنگ روٹین چینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ان دنوں میں اپنی روٹین چینج کر سکتے ہیں کسی ٹاکسک ریلیشن سے آپ اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں اور اگست کے مہینے میں اگر آپ کا کریئر دیکھیں تو کریئر بھی آپ لوگوں کا بہت اچھا رہے گا اگست کے مہینے میں آپ لوگوں کو کم مہنت کرنا پڑے گی لیکن آپ لوگوں کو مہنت کرنا پڑے گی مطلب یہ کہ آپ نے سستی سے کام نہیں لینا ان دنوں میں اگر آپ کام کرتے رہے کچھ بھی ہلکا پلکا کام کرتے رہے تو آپ لوگوں کو کم مہنت سے بھی بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور وہ تمام لوگ جو کمر جاپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اگست کے آخری دن خاص طور پر آخری دس دن تو بہت اچھے رہیں گے آپ لوگوں کو کوئی ایوارڈ ریوارڈ مل سکتا ہے آپ کی ترقی ہو سکتی ہے آپ کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اضافی مرات مل سکتی ہیں اور سکارپینز پیسوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اگست کا پورا مہینہ ہی آپ کے فائنانس کے لیے پیسوں کے حوالے سے کافی بہتر رہے گا فلو آف انکم بہت اچھا رہے گا اگست کے مہینے میں آپ کی کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رکم بھی آپ کو مل سکتی ہے غیر متوقع طور پر کہیں سے فائدہ ہو سکتا ہے لوٹری میں پرائز بارڈ میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو کوئی کاروبار کر رہے ہیں اگر آپ کی پیمنٹ ڈیو تھی آپ کی پیمنٹ آپ کو وقت پر نہیں مل رہی تھی تو اگست کے مہینے میں آپ کو اپنی پیمنٹس ملنا شروع ہو جائیں گی اور خاص طور پر اگست کے سیکنڈ ہافت میں پندرہ اگست کے بعد آپ لوگوں کا فلو آف انکم بہت بہتر ہو جائے گا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والے لوگ گورنمنٹ جاب کرنے والے لوگ یا وہ تمام لوگ جو ایمازون پر کام کرتے ہیں یا فری لانسنگ کر رہے ہیں یا ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں جس میں آپ کی انکم کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے اگست کا مہینہ کافی بہتر پوڈکٹیو مہینہ رہے گا اگست کے مہینہ میں آپ لوگوں کی لف لائف بہت بہتر رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی بڑی خوشگوار رہے گی اگر پہلے میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات تھے تو وہ اختلافات بھی اب دور ہو جائیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا بن جائے گا اگر پہلے آپ کا بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلاف تھا تو وہ اختلاف بھی دور ہو جائے گا رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو اگست کا مہینہ آپ کے رشتوں کے حوالے سے آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے اور ہر حوالے سے آپ کو اچھی انرجیز مل رہی ہیں تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹھتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ